ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کے بعد بابر آزم بہت زیادہ تنقید کا سامنا کر رہے تھے اس کے علاوہ مختلف مافیاز بھی ان کی کپتانی کے خلاف تھے بابر آزم نے کپتانی سے استیفہ دے لیا اس کے بعد پی سی بی کے جیئرمین نے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں شہینشاہ افریدی کو نیا کپتان مقرر کر دیا شہینشاہ افریدی ایک اچھے بولر ہیں لیکن ورلڈ کپ میں وہ بھی کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے لیکن اس کے باوجود انہیں ٹی ٹوئنٹی کا کپتان مقرر کر دیا گیا ٹیسٹ گرکٹ میں کپتانی کے فرائز شان مسعود کو دے دئیے گئے ہیں جو کہ لیفٹ ہینڈڈ بیسٹ مین ہیں اوپن کرتے ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے اور منجھے ہوئے بیسٹ مین نہیں ہیں لیکن پی سی بی میں کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا تو زکاہ اشرف نے شان مسعود کو ٹیسٹ کیپٹن بنا دی